ہلو سٹورنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو ہمارا چپٹر چل رہا تھا فائبر ٹو فیبرک اس میں ایک ٹاپک ہے 3.5 یان ٹو فیبرک یان سے فیبرک کیسے بنتا ہے یان آپ کو بتایا تھا میں نے کیا ہوتا ہے تو اس سے فیبرک کیسے بنتا ہے there are many ways by which fabrics are made from yarns بہت سارے ایسے طریقے ہیں جن میں سے فیبرک جو ہے وہ بنتے ہیں یان سے the two main processes are weaving and knitting اور ان میں سے دو main جو process ہے وہ ہے weaving and knitting تو سب سے پہلے weaving in activity 2 you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together activity 2 جو ہم نے کی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کسی ٹیلر کے باس جاؤ اور ایک cloth کا ایک piece لو ایک کپڑے کا ایک piece لو اس میں سے آپ دیکھو کہ اس میں کون سا کہیں پہ loose اگر کوئی کھلا ہوا اگر کوئی داگہ ہوگا اس کو آپ کھینچیں اگر نہیں ہوگا کھلا تو آپ ایک سوئی سے اس کو ایک داگے کو نکال سکتے تو آپ کو اس سے پتا چلے گا کہ fabric جو ہے وہ بہت سارے yarns جو ہوتے ہیں ان کو جب arrange کرتے ہیں ایک ساتھ تو ان سے کیا بنتا ہے fabric بنتا ہے yarns مطلب بہت سارے threads جو ہوتے ہیں ان کو arrange کیا جاتا ہے continuously تو جس کی وجہ سے fabric بنتا ہے تو activity 2 میں یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے notice کیا ہوگا کہ fabric جو ہے وہ بنتا ہے two sets of yarns arranged together دو sets ہوتے ہیں yarns کے the process of arranging two sets of yarns together to make a fabric is called weaving تو یہ جو process ہوتا ہے جس میں دو set of yarns ہوتے ہیں دو type کے yarns جو ہوتے ہیں ان کو ہم ساتھ میں جوڑتے ہیں fabric بنانے کے لئے تو اس process کو ہم بولتے ہیں weaving weaving بولتے ہیں اس process کو جس میں ہم دو sets of yarns کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں fabric بنانے کے لئے let us try to weave some paper strips ایک example یہ دکھا رہے ہیں ہمیں paper strips کو ہم کیسے weave کریں activity 5 take two sheets of paper of different colors دو sheet لینے ہیں ہم نے paper کے کاغذ کے دو sheet لینے ہیں لیکن دو different colors یہاں پہ انہوں نے ایک red color کا لیا ہے figure a میں آپ دیکھ سکتے ہوں cut square pieces of length and width equal to 30 cm from each sheet square pieces نکالنے ہیں ہم نے square آپ کو پتہ ہے square کے چاروں sides برابر ہوتے ہیں تو square shape میں ہم کو ان کاغذوں کو کھٹنا ہے لیکن دونوں کیا ہونے چاہیے 30 cm کے ہونے چاہیے یعنی کی length 30 cm اور breadth بھی 30 cm paper کی دونوں papers کی same length اور breadth now fold both sheets into half اب دونوں sheetوں کو آپ نے fold کرنا ہے تاکہ وہ آدھے آدھے دیکھیں آپ کو جیسے figure a میں آپ کو دیکھ رہا ہے انہوں نے fold کے اوپے پر اور اس کے اندر آپ کو color بھی دیکھ رہا ہوگا ایک red color کا ہے ایک green color کا on one sheet ایک sheet پہ آپ کو کیا کرنا ہے draw lines as shown in the figure 3.12a 3.12a کو اگر آپ دیان سے دیکھو گے بک پہ بھی آپ کے ہو گئے اس میں آپ دیکھو گے اس میں انہوں نے lines ڈالی ہوئے ہیں parallel lines کھچی ہوئے scale سے and on the other as shown in figure 3.12b cut both the sheets along the dotted lines and then unfold تو دوسری figure میں کیا دکھایا انہوں نے 3.12b figure جو ہے اس میں آپ کو کیا کرنا ہے جو آپ نے lines ڈالی sheet paper پہ تو ان کو آپ نے اسی lines کو دیکھتے ہوئے آپ کو وہ sheets جو ہے وہ کاٹنے ہیں lines کے ساتھ ہی sheet کاٹنے ہیں dotted lines کے through along the dotted lines اور پھر ان کو unfold کرنا ہے واپس اپنی shape میں لے آنا fold نہیں کرنا ہے واپس اپنی shape میں لے آنا weave the strips one by one through the cuts in the sheets of paper as shown in figure تو جیسے جب آپ ان کو sheets کو کٹو گے پھر unfold کرو گے تو آپ کو figure 3.12b میں کچھ ایسا دیکھے گا آپ کو ان dotted lines جو آپ نے کٹی ہوئے cuts دیئے ہوئے sheet پہ اس میں سے دوسری sheet کے paper کو دو sheets ہیں آپ کے پاس red اور green تو ایک sheet پہ آپ نے cut مار ہے اور دوسری sheet جو آپ نے lines کٹی along the dotted line جو آپ نے کٹی وہ ان کو دوسری sheet کے اس میں ڈالنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں 3.12b میں تو weave the strips one by one through the cuts in sheet or paper as shown in the figure 3.12c 3.12c figure میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ last آپ کے پاس کیا بن جائے گا 3.12d shows the pattern after weaving all the strips 3.12c ویوینگ اس کے بعد ہے انہیں سیمیلر مینر ٹو سیٹس آف یارن آن آر وون ٹو می کے فیبرک اسی طرح سے دو سیٹس جو ہے جیسے ہم نے ایکزامپل میں کیا دیکھا ہم نے کاغذ کے ساتھ ہم نے یہ ایکسپیرمنٹ کیا ایکٹیوٹی کی تو ایسے ہی اسی مینر میں جو دو سیٹ آف یارن ہوتے ہیں ان کو ایک ساتھ جوڑا جاتا ہے ایرنج کیا جاتا ہے ایک فیبرک بنانے کے لیے the yarns are much thinner than our paper تو وہ جو yarn ہوتے ہیں وہ ہمارے کاغذ جو sheets تھے پیپر تھے ان سے کافی پتلے ہوتے ہیں weaving of fabric is done by looms figure 3.13 تو weaving of fabric جو ہے یہ fabric کی جو weaving ہوتی ہے یہ کس سے ہوتی ہے the looms are either hand operated or power operated تو یہ جو looms ہوتے ہیں یہ یہ یہاں تو ہاتھ سے کیے جاتے ہیں جیسے figure 3.13 میں دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہاتھ سے کر رہی ہے یہ لیڈی یہاں تو یہ machine سے ہوتے ہیں power operated ہوتے ہیں machines like power electricity پہ چلتی ہیں یہاں تو یہ ان کے through ہوتا ہے تو yarn to fabric کا جو پہلا topic تھا weaving وہ ہم نے آج دیکھا کیا ہوتا ہے weaving اگر آپ کو question آئے گا exam میں what is weaving تو آپ simple definition لکھو گے the process of arranging two sets of yarns together to make a fabric is called weaving ٹھیک ہے تو یہ آپ کا weaving ہو گیا اس کے بعد اس کا ایک process and knitting وہ ہم دیکھیں گے next class میں ٹھیک ہے